ایک ایسی بیماری ہے عائشہ دنیا میں ڈاکٹرز سالوں سے تحقیق کر رہے ہیں نہ اس کی کوئی دوا بنی ہے اور نہ ہی کوئی ویکسین حسد ایسی بیماری جو آپ کے قریب کے تمام لوگوں کی اور آپ کی ذاتی خوشیوں کو بھی کھا جاتی ہے سردار صاحب میرا ایک دوست بچپن سے وہ بھر بات میں نکتہ چینی کرتا تھا کیڑے نکالتا تھا میں سمجھتا تھا کہ بچہ ہے جیسے وقت گزرے گا سمجھ جائے گا میں لاہور آیا تو اس نے میری دعوت کی اس نے کہا کہ چل تجھے کھانے پہ لے کے جاتا ہوں جیسے ہی ریسٹرنٹ کے باہر پارکنگ میں پہنچے ایک جگہ خالی تھی میں اس سے ذرا تین چار منٹ پہلے پہنچ گیا مجھے پارکنگ میں جگہ مل گئی آیا آکے پارکنگ والوں سے لڑنے لگا ان سے کہنے لگا کہ مجھے پارکنگ چاہیے مجھے لگا کہ یار اس کو پارکنگ چاہیے جب اس نے یہ کہا نا کہ کی ہے امران نو سرخاب دے پر لگے نے اے اسوان تو آیا ہے منو کیوں نہیں ملی اب میں سمجھ گیا کہ بھائی جیسے جیسے بڑا ہو رہا ہے حسد بھی بڑا ہوتا جا رہا ہے خود بتا رہا ہے کہتا ہے میرے ایک دوست نے نہیں گاڑی لے لی میں اس کو مبارک بات دینے کے لیے گیا مٹھائی میرے ہاتھ میں تھی مجھ سے نہیں رہا گیا باقی لوگ اندر گئے سردار صاحب آپ پہ ہی بیٹھا ہے اور نے ہی گڑی دی تیر دی ہوا کڑی سو اور نہیں گاڑی کے اوپر نہ لکیر لگا دی یہ حسد ہے میں سمجھ گیا میں نے کہہ دے سامنے اپنی کامیابیدہ ذکر نہیں کرنا میں نے اسے ادھار مانگنا شروع کر دی میں نے کہا یار ہلا ہاتھ بڑے خراب نے یار گڑی چھے پٹرول پو آنا ہے پانچ ہزار دا پٹرول ہی پو آ دے فون کر کر لوگوں کو بتا رہا ہے اب یہ بھی ان کی ایک صفت ہوتی ہے وہ یہ چاہتے ہیں ہاں یارو عمران اشرف نہیں ایکٹر ہے آج گل شو کر رہے ہیں اوہ آیا مانو رو ٹھیک ہو آ رہے ہیں تو میں نے ترا ٹیم لگ جائے گا تو کل پیسے نہیں گئے میں نے پانچ ہزار دا پٹرول بو آگے دینا ہے تو میری آپ سب لوگوں سے یہ التماس اور درخواست ہے یہ جو حسد ہے نا یہ صرف آپ کے ساتھ والوں کی یا اس دنیا کے باقی لوگوں کی خوشیاں نہیں کہتا یہ اندر اندر سے آپ کو بھی کھا رہا ہوتا ہے خدا کے شاکر ہو جائیں اس نے جو آپ کو دیا ہے اس کی خوشنودی میں خوش ہو جائیں حسد آپ کے قریب بھی نہیں بھٹکے گا سردار صاحب جی سر اجیڑ سڑ دینے کسی دی خوشی نو ایک کے بل دینے چھڑن دیو بلن دیو اینا دا میرے کوئی کلاج ہے کی ایک بندہ اس طرح بڑا حسد کرتا سی انہوں نے ایک دن میں کہا میں کھا بے ایک ہو میری بلی دیا کھا کھنی ایک خوبصورت نہیں اگلے دن بلی دیا کھا لے لینز لے بھی لے فران ڈیو اگلے دیو ایک اگلے دن بلی دیا کھا لے میں چھوٹا ہوں گا کہ میں یہ چھوٹا ہوں گا اور میں پہنچہ چھوٹا ہوں گا کر چھوٹا ہوں گا چھوٹا ہوں گا کر چھٹا بچے گلیج بات ہے سارے بچے گا کر بڑا بیٹھا ہوں گا میں نال لائے آیا کتے وہ میں شالہ نال بائٹھا ہوں گا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر حال میں کہ آپ کو مالک نے جس طرح کا نوازہ ہے اس طرح کا دوسرے کو نہیں نوازہ تو یہ اس کی قسمت کیا خوبصورت بات کی آپ نے حنی صاحب خاصت بھی ایک جوگ ہے ایک بندے نے اپنے مرشدوں کی بڑی خدمت کی دو سال خدمت کی تو مرشدوں نے کہا کیا چاہیے مرشد بس اچھا کھانے کا شوق ہے ہنڈی چک جو سوچ کی وچھو دوئی ماریں گا ہوئی نکھلے گا وہ گھر لے گیا ہنڈی وہ سب کی دعوتیں کر رہا ہے کہ کیا کھانے بتاؤ نال ہوتا کزن رہندہ سے پچھے کہ کتھوں ملیا ہنڈی کہ ہنڈی کہ ہنڈی مرشدوں نے دو سال خدمت کی تھی اس سے جا کے دو سال خدمت کی تھی مرشد کہ ہنڈی کہ کی چاہیے تھا چاہیے تھا کشنی ہنڈی باپس لے لوگ ایشہ آپ کیا کہتی ہیں یہ جو ایک موزی بیماری ایت ٹائمز ہم اپنی اچھی نیوز جو ہوتی ہیں وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں اپنا ویل ویشر سمجھ کے لیکن ہمیں یہ ریالائز نہیں ہوتا کہ کہیں نا کہیں ان کے لائف میں وہ سب نہیں ہیں جس کے بجے سے وہ سب کچھ فیسینیٹ کرنے لگ جاتے ہیں اور وہیں سے یہ سارا حسد والا ایلیمنٹ آ جاتے ہیں کسی سے حسد کیا ہے جو پچھر کو پری جڈی کمزورت کو کام کوئی نہیں دونے حسد کے تو جاتے ہیں اور کے ہو جی کوڑی ایک کریلا چھل کے کہا رہا لنکانجی میں ارزین دیتا ہے میں ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں دوسری پارٹی کو بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ چلے اگر کسی کے باس خوشیوں کی کمی ہے یا کسی کے باس کسی چیز کی کمی ہے کوئی بھوکا ہے تو وہ سامنے بے بے کے روٹیاں نہ کھاؤ اپنی خوشیاں نہ گنواؤ کوشش کرو کہ وہ دے غم دے شریک نہیں ہو ساکدے تو وہ دے غم دے احترام کرو ہماری آج کی مہمان اچھا ہے ہماری آج کی مہمان آئے 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 اچھا ایڈا بھی نہیں کوئی ریڈیو تا نہیں آرہی ٹی وی تی آرہی ہماری آج کی مہمان بھائی بلا لے بچے کی جان لے گا بلا لے ایک ایسی فنکارہ آپ نے رسالوں کی کہانیوں میں پرانے زمانے کی کہانیوں میں دیکھا ہوگا سنا ہوگا پڑا ہوگا کہ کسی ہیرو کی ایک انگوٹھی میں جان ہے ہاں جب وہ انگوٹھی پہن لیتا ہے تو اس کی ساری کی ساری طاقتیں اپنے اروج پر آ جاتی ہیں یہ وہ فنکارہ ہے جب کسی پروجیکٹ میں میں ان کے ساتھ کاسٹ ہوتا ہوں تو عمران شرف کی ساری کی ساری طاقتیں بحال ہو جاتی ہیں کہ یہ میرے ساتھ ہیں مزا ہو گلوکاری ہو سیری صداکاری ہو کوئی بھی ایسا میدان نہیں ہے جس میں یہ کھیلنے کے لیے جائیں تو ہمارے ملک کے تماشائی پور اعتماد نہ ہو کہ یہ میج جتوا کے ہی آئے گی کیا فنکارہ ہے یہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا سب سے بڑا تعرف آپ کو کرواتا ہوں آج نہ میرے پاٹ زیرا گھوڑ سے سنو آج نہ آج نہ بولے کی بولے کی ماری ہے اسما بہزار یاد موسیقا موسیقی ہلوڑا باش 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 آپ کہیں دو بائتھے گا جی میں سب سے پہلے یہ ہران ہوں کہ میرا اتنا مسومسہ بلونگڑا تھا تیز کتنا ہو گئے لیکن میں امران کے لیے بہت خوش ہوں کہ میں اس کے ساتھ ساتھ اس کے سفر میں شامل تھی جب یہ پہلی بار ہم ملے تھے یاد ہے نا اور ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ جب یہ ہم ریکارڈنگ کر رہے تھے رانچہ رانچہ تو جب یہ پرفارم کرتا تھا تو میں نے اس کو یہ کہا کہ امران اتھے چوکہ تے قتل ہونگے لوگ انہیں چھوڑیاں مار گئے اور وہ بات صحیح ثابت ہوئی رانچہ رانچہ زندگی بھریاد رہے گا آرہ کیا بات